موسیقی بردر نظام صاحب آپ کے سامنے جو انبیئے کیے ہیں آپ کے سامنے ہیں یہ شیخ عرشد بشیر مدنی حفظ اللہ کے شاگرد ہیں میں شیخ حفظ اللہ سے دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام على من لا نبی عبادا وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین انداللہ الاسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتم من لسانی یفقہ خولی دیس پہ موجود علماء اکرام کا ناظرین میں موجود تمام مزرگوں کا اور میرے بھائیوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی میری اس مختصر سی تخریر کا عنوان ہے ٹیکنالوجی اسلام کی خدمت کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال اس سے پہلے اسلام کا ایک مختصر سا تعرف آپ سب کو دینا چاہوں گا ہم مسلمان دین اسلام پر یقین رکھتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالی نے ساری انسانیت کے لیے بھیجایا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ آل امران سورہ نمبر تین کی آیت نمبر انیس میں کہا انت دین انداللہ الاسلام کہ اللہ سبحانہ تعالی کی نظر میں صرف اسلام ہی دین ہے اور کوئی طریقہ اللہ سبحانہ تعالی کی نظر میں خابل خبول نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ آل امران سورہ نمبر تین کی آیت نمبر پچیس سی ایٹی فائیو میں فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاسْلَامِ دِينًا کہ اگر کوئی شخص اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب سے کوئی اور وے آف لائف سے کوئی اور اپنی زندگی کسی کی وے آف لائف سے گزار کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا خیامت کے دن تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ وہ وے آف لائف اور وہ مذہب اللہ کے نظر میں خابل قبول نہیں ہوگا تو اب ہم دیکھیں گے کہ اسلام کو پھیلانے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کیسے کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نحل سورہ نمبر سولہ کی آیت نمبر ایک سو پچیس میں فرمایا ون ہنگرینٹ پنٹی فائی میں فرمایا ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمہ والمو عزت الحسنہ وجادلہم باللتیہ اثر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انوائیڈ تو دا وے آف دھائی لارڈ کہ تم لوگ سب کو پوری انسانیت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بلاؤ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حکمت کے ساتھ بلاؤ حکمت استعمال ہم کو کرنی چاہیے تو دیکھیں گے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہم کس طریقے سے دعوت دین کے لیے ہم کر سکتے ہیں یہ بھی ایک طریقے سے حکمت ہو گئی دیکھئے پرانے زمانے میں دعوت دین کا کام کتابوں کے ذریعے اشتہار کے ذریعے اور بہت سارے وسائل جو ہوتے تھے اس کے ذریعے کیا جاتا تھا مارڈن ورلڈ میں اب جو پریزنٹ جنریشن ہے پریزنٹ ورلڈ ہے اس میں بھی ہم کو جو ٹیکنالوجی ہے مارڈن ٹیکنالوجی ہے اس کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ انٹرنیٹ ایک ذریعہ ہوتا ہے جس سے ہم جو ہے دعوت دین کا کام کر رہے ہیں اب آپ دیکھیں یہاں پر مائک لگا ہوا ہے کیامرہ لگا ہوا ہے انٹرنیٹ لگا ہوا ہے اب جو میں بیان دے رہا ہوں یہ پری دنیا میں جا رہا ہے اور جتنے بھی علیماء اکرام یہاں پر بیان دیئے ہیں اور شیخ عرشد بشیر مدنی حفیظ اللہ آپ جو بیان دیں گے یہ انٹرنیٹ کے ثرو پری دنیا میں جا رہا ہے فی الوقت اب ہمیں پری دنیا دیکھ سکتی ہے یہ ہوتا ہے تیکنولوجی کا استعمال آپ دیکھیں مائک ہے یہ مائک بھی جو ایک تیکنولوجی ہے یہ مائک کے استعمال سے ہم کیا کرتے ہیں دعوت دین کا کام ہم کر سکتے ہیں اور کئی سارے جو ہے ہمیں وسائل اس میں سے ایک ماشاءاللہ جو انٹرنیٹ پر جو سب سے بڑا انسیکلوپیڈیا انسیکلوپیڈیا کسے کہتے ہیں جس میں ہر طرح کا علم اور انفرمیشن موجود ہو آپ نے انٹرنیٹ پر دیکھا ہوگا وکی پیڈیا جو سکولز اور کالیجز میں جاتے ہیں ہمارے بھائی دیکھتے ہیں کہ وکی پیڈیا ہوتا ہے وکی پیڈیا میں کئی سارے انفرمیشن ہوتی ہے وہاں سے ہم کچھ بھی پروجیکٹس سکولز میں یا کالیجز میں کچھ بھی پروجیکٹس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں سیدھا انٹرنیٹ پر جاتے ہیں انفرمیشن لینے کے لیے وہاں پر سب سے بڑا جائنٹ جائنٹ مطلب انفرمیشن علم دینے کا سب سے بڑا جو ہمیں ذریعہ بنتا ہے وہ وکی پیڈیا ہے وکی پیڈیا میں بھی اسلام کے تعلق سے انفرمیشن دی گئی ہے مگر آثنٹیسٹی یعنی اس کی جو کیور انفرمیشن ہے اس کا ہمیں جو ہے اطلاع نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے یا نہیں اس کے مقابلے میں اسی کو نظر رکھتے ہوئے شیخ ارشد بشیر مدنی حفیظ اللہ نے askislampedia.com یہ ایک بہت بڑا ویب پورٹل انٹرنیٹ پر چھایا ہوا ہے ماشاءاللہ یہ چالیس زبانوں میں ہیں اگر آپ انٹرنیٹ پر جا کر askislampedia.com ماریں گے تو اس طریقے سے آپ کو ہوم پیج یہ آپ کو دکھ رہا ہے ہوم پیج یہ چالیس زبانے ہیں یہ چالیس زبانوں میں آپ کو اسلام کے تعلق سے انفرمیشن انشاءاللہ ملے گی فرسٹ فیس اس میں تین فیسے سے askislampedia میں فرسٹ فیسے ٹیکسٹ ٹیکسٹ کا مانہ ہوتا ہے آپ کو علم ٹیکسٹ کی طور پر دیا جائے گا سیکنڈ فیسے آڈیو یعنی آپ کو علم آڈیو کی شکل میں دی جائے گی تھرڈ فیسے آڈیو اینڈ ویڈیو آپ کو علم تھرڈ فیس میں آڈیو اور ویڈیو اس شکل میں آپ کو دی جائے گے اور یہ askislampedia بہت بڑا دنیا میں نیٹورک بن رہا ہے 40,000 پروفیشنلز اور علماء اکرام اکابرین علماء اکرام اس کے انشاءاللہ نگرانکار بنیں گے یہ ہے askislampedia جس کے بانی اور صدر ماشاءاللہ شیخ ارشد بشیر مدنی حفیظ اللہ ہے ماشاءاللہ اوپر جو حبلے کر رہے ہیں وہ بھی ٹیکنولوجی کا استعمال کر کر حملے کر رہے ہیں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ موویز نکالتے ہیں کیا بنا کر ایک ویڈیو کی شکل میں بنا کر ٹیکسٹ کے فارمائٹ میں آپ دیکھتے ہیں نیوز پیپرز میں کئی جو ہے اسلام کے خلاف باتیں لکھی جاتی ہیں انٹرنیٹ پر اگر جائیں گے تو کئی سارے اسلام کے خلاف باتیں لکھی ہوئی ہیں تو ہمیں بھی مسلمانوں کو بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے ہمیں بھی اس لیول پر جا کر اس ٹیکنولوجی کو استعمال کرتے ہوئے حق کی بات جو ہے اسلام کی جو حق بات ہے ہمیں بھی اسی کے ٹکر میں ان کو جواب دینا چاہیے کہ جو تم کہہ رہے ہو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو تم باتیں کر رہے ہو اسلام کے خلاف جو تم باتیں کر رہو اصل میں دراصل ویسی بات نہیں ہے حق بات جو خران مجید اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات سکھا یہ یہی حق بات ہے اس طریقے سے ہم کو کئی سارے وسائل ہیں جس سے ہم ٹیکنولوجی کا استعمال کر سکتے ہیں اور جو ہے اسلام کی بات پہلا سکتے ہیں میرے نوجوان میرے ہم عمر بھائیوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ ٹیکنولوجی کو استعمال کریں ٹیکنولوجی بوجود ہے مگر اس کو یوز میں نہیں لاتے ہمارے سب بھائیوں سے ادھر گزارش ہے کہ ٹیکنولوجی جو مارڈن ٹیکنولوجی ہے اس کو یوز کریں اسلام کے خاطر جو بھی ہم یہ ویڈیو گرافی یا فوٹو گرافی یا جو بھی کرتے ہیں صرف اور صرف دل میں اخلاص یہ رکھنا چاہے کہ اسلام کے خاطر اس ٹیکنولوجی کو یوز کریں اسی کے ساتھ میں اپنے مختصر تخریب کو ختم کرتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین یہ بردر نظام صاحب تھے جو شیخ عرشد برشیر مدنی حفظ اللہ کے شاگر تھے جنہوں نے کافی معلومات کے ذریعے ہم تمام کو بتا رہے تھے مدنی حفظ